اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استیازے کا جو حکم ہے یعنی جو یہ حکم ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو کہنا ہے تو کیا یہ حکم واجب ہے فرض ہے ضروری ہے یا مستحب ہے یعنی اگر ہم نے اعوذ باللہ ہم نے شیطان رجیم نہیں پڑھا تو کیا اس کے پڑھے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے اور اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو کیا گنے گار ہو جائیں گے کیا اس کا پڑھنا لازم ہے ضروری ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استیازہ مستحب ہے اس کی تعقید ہے لیکن بہرحال یہ واجب اور فرض نہیں ہے اگر کسی نے استیازہ ترک کر دیا تو اس کی گنجائش ہے بلکہ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں اس کا ثبوت بھی ہے صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر چار سو انس رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے کہتے ہیں کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم بین ازورینا کہ ایک دن اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے یعنی ایک اشارہ ہوا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے پھر اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا نسکراتے ہوئے فقلنا تو ہم نے کہا ما ادحقکا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز آپ کو ہنسا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزلت علی آنفا سورتن کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے فقرع بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عائتیناکا الكوثر فصل لربکا ونحر انہا شانیہ کا ہوا الابتر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورہ پڑھنا شروع کیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے بعد سورے پڑھیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ ہمن شیطان الرجیم نہیں پڑھا تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر استیازہ کیے بغیر اعوذ باللہ ہمن شیطان الرجیم پڑھے بغیر کسی نے قرآن مجید شروع کر دیا تو یہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے تعقید اس بات کی کی گئی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ ہمن شیطان الرجیم پڑھ لینا چاہئے